اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس سورے میں جو یوسف علیہ السلام کے واقعات ذکر ہیں وہ ہم نے بیان کیا آج ہم کچھ احادیث دیکھیں گے صحیح احادیث جن میں یوسف علیہ السلام کا کیون کے حالات کا تذکرہ ہے تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں صحیح بخاری کے حدیث حدیث 3390 یہ حدیث ہم اس سے پہلے بھی بار بار دیکھ چکے ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو کریم کہا ہے اس کے الفاظ ہیں تو یہ ایک حدیث ہے جس میں الکریم کے نام سے ذکر کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام کا آگے پڑھتے ہیں صحیح بخاری کی ایک اور حدیث دیکھتے ہیں یہ حدیث ہمبر ہے 3387 ابو حریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راویے ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث کا ابتدائی ٹکڑا میں چھوڑ رہا ہوں صرف وہ الفاظ لے رہا ہوں جو یوسف علیہ السلام سے متعلق ہے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر میں قید میں ہوتا یعنی یوسف علیہ السلام جس طرح سے قید میں تھے اگر ان کی جگہ میں ہوتا تم اتانی اجدائی اور پھر کوئی میرے پاس آتا اور کہتا کہ قید سے نکل جاؤ تمہارے لئے آزادی کے پر وانہ ہے لاجبتہ تو میں نکل جاتا لیکن یوسف علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا تھا یوسف علیہ السلام جو قید میں تھے اور جب بادشاہ کا آدمی آیا اور بولتا ہے کہ آپ آزاد ہیں نکلیں کیسے تو یوسف علیہ السلام نے کہا میں نہیں نکلتا میرے اوپر جو تحمت لگی ہے پہلے اس کو رفع کیا جائے تو اس کے بعد وہ نکلے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اشارہ دیا ہے کہ میں اگر ہوتا تو میں نکل جاتا یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو آسانی اور تیسیر کی تعلیم دیئے کہ اگر کسی چیز میں رخصت ہو جائز ہے تو رخصت اپنانا چاہیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دیا ہے کہ ہم کو اپنے آپ کو سختی میں نہیں ڈالنا چاہیے جو آسانی ہے جو رخصت ہے اس کو اپنانا چاہیے پرانے انبیاء کا معاملہ الگ تھا ان کی شریعتوں کا معاملہ الگ تھا ہماری شریعت کی یہ خصوصیت ہے کہ اس میں افراد تو تفریض والی بات نہیں ہے اور بہت ہی آسان شریعت ہے امتِ وسط ہے وسطیت ہے اس کے اندر اعتدال ہے اس شریعت کے اندر تو اسی چیز کی تعلیم اللہ کے نظرم نے یہاں پہ دی ہے آگے پڑھتے ہیں ایک اور حدیث دیکھتے ہیں جس میں یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کا ذکر ہے صحیح مسلم کے حدیث ہے حدیث نمبر 162 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ جو واقعہ ذکر کیا ہے میراج کا تو اس میں بیان فرمائے کہ فَإِذَا أَنَا بِيُوسف کہ میری ملاقات یوسف علیہ السلام سے ہوئی اِذَا هُوَ قَدْ عُؤْتِيَ شَطْرَ الْحُسْنِ تو ان کو آدھا حُسْن دیا گیا تھا یعنی آدھ ہی خوبصورتی ان کو دی گئی تھی فَرَحَبَ وَدَعَلِي بِخَيْرِ انہوں نے میرا استقبال کیا اور میرے لئے بھلائی کی دعا کی تو اس حدیث میں بھی یوسف علیہ السلام کا تذکرہ ہے جس میں اللہ علیہ السلام نے ان کی خوبصورتی کو بیان کیا کہ بہت زیادہ خوبصورت ہے آگے بڑھیں ایک اور حدیث دیکھتے صحیح بخاری کے حدیث سنبت 664 اس میں یوسف علیہ السلام کا ذکر ایک الگ انداز سے ہے وہ یہ کہ اللہ علیہ السلام جب بیمار ہوئے تو نماز کا وقت ہوا تو کہا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ ان سے کہیں کہ وہ لوگوں کو نمائے پڑھیں آپ صدیق بیمار تھے اور کہا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ ان سے کہیں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھیں کہا کہ وہ بہت جذباتی ہیں آپ کی جگہ پہ کھڑے ہوں گے تو نماز نہیں پڑھا پائیں گے دوبارہ اللہ علیہ السلام نے کہا ابو بکر صدیق رضی اللہ ان سے کہو کہ وہ نماز پڑھیں تو پھر یہ کہا گیا کہ ان سے نہیں ہو سکے گا تیسری بار اللہ علیہ السلام نے کہا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ ان سے کہو کہ وہ نماز پڑھیں کہ تمہاری مثال یوسف علیہ السلام کی جو سواحب ہیں یعنی اشارہ اس واقعی کی طرف ہے جسے اسے پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ عزیز مصر کی بیوی کا معاملہ جب مشہور ہوا اور خواتین نے تانہ دینا شروع کیا اور یہ کہنا شروع کیا کہ یہ کیسی عورت ہے جو اپنے غلام پہ فریفتہ ہوگی تو یہ کہنے کے لئے تو یہ الفاظ تھے لیکن ان کی مراد اصل یہ تھی کہ یہ کتنی بدقسمت ہے کہ ایک غلام بھی اس کو نہیں پوچھ رہا ہے تو یہ اصل چیز تھی لیکن اس کو اس الفاظ میں کہہ رہی تھی کہ یہ اس پہ فریفتہ ہو چکی ہے تو اللہ اکرم سم نے یہ اشارہ کیا کہ تم لوگ یوسف علیہ السلام کی سواہب ہو یعنی زبان سے تم کچھ کہہ رہے ہو لیکن دل میں تمہارے بھی یہی ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ ہی اس کے اہل ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ کو حکم دو وہ لوگوں کو نمائے پڑھائیں آگے بڑھتے ہیں ایک اور حدیث دیکھتے ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعا دیتے ہوئے یوسف علیہ السلام کے دور کا جو قہد تھا اس کی مثال دی ہے اور اس انداز میں بدعا دی ہے ایسے بخاری قدیث ہے حدیث نمبر ایک ہزار سات عبداللہ بن مسعود رضی اللہ کہتے ہیں کہ انہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم لما رآہ من الناس ادبار جب اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کفار قریش کا معاملہ کس طرح سے وہ ہردرمی کر رہے ہیں قال اللہم سبعن کسبئی یوسف تو کہا کہ اے اللہ تعالیٰ ان پر ویسے ہی قہد نازل کر دے سات قہد جیسے یوسف علیہ السلام کے دور میں نازل ہوا تھا آگے بخاری کے الفاظ ہیں فَأَخَذَتْهُمْ سَنَتٌ حَسَّتُ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّىٰ أَكَلُ الْجُلُودَ وَالْمَيْتَتَىٰ یعنی جب اللہ کے نوسم نے یہ بدعا دی کہ یوسف علیہ السلام جیسا قہد ان پر مسلط کر دے تو قہد جب آیا اللہ کے نوسم کی بدعا قبول ہوئی قہد آیا تو حالت اللہ کی یہ ہو گئی تھی کہ وہ چمڑے کھاتے تھے مردہ کھاتے تھے جو جانور مر گیا اسے بھی کھانا شروع کر دیا تھی اتنی زیادہ بھکمری عام ہو گئی تھی اور آگے ہے کہ جب وہ لوگ الہ السماء آسمان کی طرف دیکھتے تھے تو ان کو دھوان دکھائی دیتا تھا مین الجو بھوک سے تو یہ بھی صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے جس میں یوسف علیہ السلام کا اس حوالے سے ذکر ہے کہ اللہ کریم اسم نے ان کے دور کے قہد کا تذکرہ کرتی ہوئی اور اس کا نام لیتی ہوئی کفارِ قریش پہ بد دعا گئی تھی جب وہ بہت زیادہ شرارت پر آگئے تھے تو اس کے علاوہ اور بھی کئی حدیث ہیں جن میں یوسف علیہ السلام کا تذکرہ ہے ہم صرف ایک حدیث کی طرف اور اشارہ کرتے ہیں جسے امام حاکم اگرہ نے روایت کیا ہے لمبی روایت ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام جہاں دفن کیے گئے تھے تو وہاں سے ان کے جسم نکالا گیا تھا اور دوسرے جگہ منتقل کیا گیا تھا اس میں اعظام کا لفظہ شیخ علیہ السلام نے اسحیعہ میں تفصیلی بحث کی ہے اور یہ بتا ہے کہ اعظام سے مراد ایسا نہیں کہ یہ ہڈی کیونکہ انبیاء علیہ السلام کی جسم کو مٹی نہیں کھاتی ہے تو ہڈی نہیں مراد ہے بلکہ پورا جسم مراد ہے جسا اللہ کی حدیث میں بھی اعظام جسم کے معنی میں استعمال ہوا ہے جسے شیخ علیہ السلام نے پیش کیا ہے تو یہ بھی ایک حدیث سے لمبی روایت ہے جس میں یوسف علیہ السلام کی قبر کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کی بات ہے شیخ علیہ السلام نے اسحیعہ میں اس کو نقل فرمایا ہے تو یہ چند احادیث تھیں جن میں یوسف علیہ السلام کا ذکر آیا تھا اور یہ صحیح حادیث ہیں جنہیں آپ کے سامنے پیش کیا گیا اللہ تعالیٰ ہم سب کو انبیاء علیہ السلام کی صیرت پر چلنے اور ان سے عبرت موجود پکڑنے کے توفیق اتفا فرمائے آمین موسیقی